آپ پر جو مقدمہ پیوز پارٹی نے چلایا وہ تو اس کا سویلین عدالت نے چلایا حید آباد کے اندر چھ پاٹکوں کا اندر لگتی تھی بقیدہ ججس تھے آپ کو موقع دیا گیا آپ کا جو ہے صفائی کسوری صاحبہ کے لڑتے تھے تو آپ اس کے باوجود کے غداری کا مقدمہ تھا بم دھماکوں کا تھا انڈیا اور کابل جانے کے لیے نہیں سب طرح کے عداماتیں جو واقعی ہو سکتا ہے آپ کہنے مطابق درست نہ ہوں لیکن اب تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا نا کہ فوجی عدالتوں میں آرمی ایک کے تحت مقدمہ چلایا جائے ان پر دہشتگردی کے عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلایا جائے تو آپ ڈبل سٹینڈر ہو گئے نا سیئے صاحب دیکھو فوجی عدالتوں میں کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا ہماری جو دشہدیدی کے عدالت ہے یا جو ہمارے پارلیمنٹ جو موجولہ جو درستی ہے جن میں دونوں طرف سیاست گزر کر دو پارٹی بن گئی تو اس وقت آپ کیا کرو گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ مذہدے کو ملک چلتا ہے آئین پہ اور آئین چلتا ہے اداروں پہ خدا کرے کہ ہمارا جوڈیسی اتنا مضبوط ہو جائے ہمارا پارلیمنٹ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنا کام خود کرے بدقسمت یہ کہ نہ پارلیمنٹ نے اپنا رول عطا کیا نہ جوڈیسی نے نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ تو پہلے سے ہم اس کو گناہوار سمجھتے ہیں